سنو میری بات آخری بات آخری بات بلکل سچی مچی کی آخری دیکھو یہ جو رمضان ہے نا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے روحانی طاقت کے لیے بھی اور جسمانی طاقت کے لیے بھی اس رمضان میں روحانی کام بھی کرو گناہ چھوڑو کیا کرنا ہے تمام کبیرہ گناہوں کی لسٹ بنا لو یہ کرتا ہوں فہش فلمیں آج کل بہت نوجوانوں میں رائج ہو گئی ہیں اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے یہ گناہ ماں باپ کے ساتھ بدکلامی بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا جھوٹ بولنا سارے گناہوں کی ہمارے استاذ کا کرتے تھے گناہوں کو نا ڈائری میں لکھو لسٹ بناو کہ میری زندگی کا عظم ہے کہ ان گناہوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے اس کیلئے پلیننگ کرو تو رمضان سے بہترین پلیننگ کا ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے سمجھتے ہو تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے عظم کرو اس رمضان میں پانچوں ٹائم تکبیر اولہ کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے یہ عظم کرو عظم کرو رمضان میں بیس رکت ترابی پڑھنی ہے دیکھو اور اسلاف کے دور میں بیس رکت ترابی تھی آٹھ رکت ترابی ہمیں کسی صحابی تابعی سے نہیں ملتا اگر حضرت عمر نے جو آٹھ رکت والی روایت صحیح ہوتی نا حضرت عمر سے آٹھ رکت بھی منقول ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو پوری روح زمین پر کہیں تو آٹھ رکت ہو رہی ہوتی اس وقت کہیں بھی نہیں ہوتی کہیں بھی نہیں تھی حرمین میں چودہ سو سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں بیس رکت سے ایک رکت بھی کم ترابی ہوئی ہو ہاں اب جا کے وہ دس کر دیئے کوویٹ کی وجہ سے اب اگر کر بھی دیئے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چودہ سو سال تک کیا ہو رہا تھا لوگ کہتے ہیں حرم میں رفول ادین بھی تو ہوتا ہے حرم میں رفول ادین ہوتا بھی رہا ہے اور ترکے رفول ادین بھی ہوتا رہا ہے جب احناف کی حکومت تھی صدیوں ہنفیوں نے حکومت کی یہ حرمین پر اس وقت جو ہنفی امام تھا بغیر رفول ادین کے نماز پڑھاتا تھا لیکن اگر کوئی رفول ادین کے ساتھ پڑھاتا تو اس پر بھی اتراز نہیں تھا کیونکہ صحابہ میں آپ کو رفول ادین والے بھی ملیں گے اور رفول ادین نہ کرنے والے بھی ملیں گے تو ہماری نظر میں اس سے کوئی فرد نہیں پڑھتا لیکن ترابی کا جہاں تک مسئلہ ہے ایک سال بھی حرمین میں صدیوں تک ایسا نہیں آیا کہ مسجد نبی یا مسجد حرام میں بیس رکست سے کم ترابی ہوئی ہو اب جا کے سعودی حکومت نے اگر چینج کی ہے کرونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو وہ چینجنگ سعودی حکومت کا اپنا ہیڈک ہے وہ پوری امت میں مسلط نہیں کیا جا سکتا چودہ سو سال سے یعنی لوگ کہتے ہیں نا ہرمین میں رفول ادین بھائی چودہ سو سال سے ایک کام ہرمین میں کیسے غلط ہو سکتا ہے رفول ادین تو ہرمین میں ہوا اور نہیں بھی ہوا دونوں نمازیں چلتی رہی ہیں لہذا دونوں ٹھیک ہیں لیکن ترابی کبھی بھی بیس رکست سے کم نہیں ہوئی ہے تو اللہ اگر یہ نماز بدت ہوتی یہ غیر سنت ہوتی تو کیسے ہو اور پھر تحجد کی نماز کو ترابیوں سے ملانا میرا اس پہ آوڈیو بیان ہے پورا دلیل کے ساتھ وہ آپ سن سکتے ہیں بھی میں اس ٹوپک کو نہیں چڑھتا آپ نے عظم کرنا ہے کہ ہم نے ترابی کی نماز پابندی سے بولو پڑھنی ہے وہ عظم کرتے ہیں کہ نہیں اس کے بڑی روحانی برکتیں ہوں گی اور رمضان میں رات کے آخری حصے میں سہری میں تو اٹھتے ہی ہیں سب لو تھوڑی دیر پہلے دعا کا احتمام کرو سب سے زیادہ دعاوں کی قبولیت کا وقت رات کا آخری حصہ ہے رات کو اٹھ کے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اپنی حاجات بھی مانگیں کسی کا رشتہ ٹکاوائے وہ بھی مانگ سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن زیادہ فوکس آپ نے کرنا ہے ہدایت کو کہ اللہ میں نے جو گناہوں کی لس بنائی ہے نا میری زندگی کو کیسا کر دے چینج کر دا داڑی کی توفیق دے دے مجھے مجھ سے سوچ چھڑوا دے مجھ سے یہ برائیاں میں فوج فلمیں دیکھتا ہوں اے اللہ یہ عادت مجھ سے اگر کوئی دیکھتا ہے یہ عادت مجھ سے چھڑوا دے تو یہ کیا کرنا ہے آپ نے یہ راتوں کو دعا مانگنا ہے یہ ہوگی روحانی طاقت کے لئے کیونکہ یہ آپ کو انسان اور گدے میں فرق کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا دوسرا کام آپ نے جسمانی طاقت کا بھی کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احبو الاللہ من المؤمن الضعیف طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب صحتیں پرباد ہوتی ہیں پھوڑنے اور پھاڑنے سے پھوڑنے کا مطلب کھا لیا اور پھاڑنے کا مطلب چھے گلاس لسی کے اس کے اوپر تو آپ نے کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو عادت ڈال لیتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے رہنے ہیں عام دنوں میں یہ possible نہیں ہوتا بھوکے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس عادت کو مینٹین کریں بھوکے رہنے سے کوئی نقصان نہیں اچھا یہ ذہن میں رکھو بہت سے لوگ کہتے ہیں نمزان میں ہمیں کمزوری ہو رہی ہے کمزوری نہیں ہوتی چونکہ ہمیں میٹھا کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے گلوکوز لیول سے گلوکوز ہر وقت باڈی میں بھرا رہتا ہے تو میٹھا بھی ایک نشے کی طرح ہے جب وہ نہیں ملتا تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی کو وہ ویکنس سمجھتا ہے جن کو میٹھے پھوڑنے کی عادت ہے روزانہ چھے لڈو کھاتے ہیں ان کو جس دن پانچ لڈو ملے ان کو کمزوری محسوس ہوگی مجھے لڈو کھانے کی عادت نہیں ہے مجھے لڈو نہ ملے مجھے کمزوری نہیں ہوتی تو میٹھے کی عادت پڑتی ہے تو جب وہ میٹھا نہیں ملتا تو کمزوری محسوس ہوتی وہ کمزوری نہیں ہوتی وہ کمزوری کے نام پر دھوکہ ہوتا ہے اس کا حال ہے کہ چھوڑ دو تو یہ ٹھیک ہو جاؤ گے نہیں ہاری بات میرا خیال ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی صبح سہری میں بھوڑو نہیں تمیز سے کوئی تمیز کی چیزیں کھالو اور افتاری میں بھی تمیز سے تمیز کی چیزیں کھالو وہ میں تمیز کی چیزیں بتا نہیں رہا آپ کو کیا ہے وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لو حکیموں سے پوچھ لو وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا شعبہ نہیں ہے وہ سکتا ہے پکوڑے والوں کا بزنس بند ہو جائے سموسے والوں کا بچاروں کا کہہ رہے ہیں رمضان میں تو ایک ہمارا بزنس چل رہا تھا ہمارے کیوں بزنس پر لات مار رہے ہو تو آپ دو تین چیزوں پر تھوڑا کنٹرول کر لیں ایک آئل اور ایک چینی سمجھتے ہو کوکنگ آئل کو چھوڑ دو نکال دو یہ کوکنگ آئل جو بزار کی چیز ہے جو بھی آ رہی ہے نا یہ خوب سمجھ لو یہ بزنس ہے اس کا آپ کی صحص سے کوئی تعلق نہیں کل میں نے دیسی گھی اپنے گھر میں خود نکالا میں نکالتا رہتا ہوں حالانکہ مجھے گفٹ میں بھی لوگ دے جاتے ہیں دیسی کی پھر بھی میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہوں میری گائے ہے میری بکری ہے اسی گھر بکری کا گھیبھی نکالا اور گائے کا گھیبھی نکالا کل میں نے اس کا ویلوگ بنا کر سوچ رہا ہوں اور اس میں میں بتا رہا ہوں کہ میں گھی نکالنے کی طریقے نہیں بتا رہا یہ نیٹ پہ آپ کو بہت اچھے مل جائیں گے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ گھر میں جب فارغ ہونا تو ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپائیں پپجی سے آپ کی جان چھوڑ جائے ایک واشنگ مشین لے لے دس پندرہ ہزار کی پلاسٹک کی آتی ہے جلیلی بتا دوں دودھ وائل کیا آپ نے ملائی نکال کے جمع کرتے رہیں گھر والوں سے کہیں وہ جب فریزر میں اوپر جمع ہو جائے گی تو پھر ایک دن نکال کے اس کو واشنگ مشین میں اُلٹا کر کے ڈال دیں اور آپ اللہ بھلا کریں نیٹ پہ سارے طریقے آپ کو مل لیں گے اور پھر آپ نے جلی سے اس میں تھنڈا پانی ڈالا اور واشنگ مشین کو کر کے گھوما دیا اوپر مکھن آ جائے گا مکھن نکال کے گرم کیا گھی پہلے زمانے میں یوں یوں کر کے نکالتے تھے اس میں اپنا گھی زیادہ نکالتا تھا کائے کا گھی کم نکالتا تھا اب یہ سہولت سائنسی ترقی سے ہو گئی ہے کہ واشنگ مشین پلاسٹک کی لے لیں یا کوئی بھی سٹیل کی ڈرن گھمایا نگال لیں جب تک دکانوں سے اور بازاری چیزوں سے اپنی جان نہیں چھوڑاؤ گے صحت گئی تیل لینے اور اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں دے سیگی کھاؤ گا ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اورگینک چیزوں پہ آ جاؤ تو یہ کام کریں گے ذہن بھی خوش رہتا ہے انسان کا اس سے اور فضول ایکٹیوٹیز سے بھی بچا رہتا ہے آدمی تو اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ گوائے گھر پال کے دودھ پیلو تو ٹھیک ہے بازار کے بینس کا کوئی بروسہ ٹھیکے لگا لگا کے بتا نہیں کیا نکل خیر ڈبوں سے پھر بھی بہتر ہے تو آپ رمضان میں نا میٹھا کم کر کے اپنی صحت کو بہت اچھا بولو کر دے بازاری چیزیں کیا کر دو چھوڑ دو شربت پینا ہے تو شہد اور لیمن ڈال کے پی لیا کرو میں بھی چینی پی لیتا ہوں اتنا نیک میں بھی نہیں ہوں جتنا ممبر پر لگ رہا ہوں آپ کو لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا انسان باتیں تو اچھی کریں نا آدمی تو تو اس رمضان میں نا تھوڑا سا خوراک پہ کیا کر لو کنٹرول کر لو اچھی چیزیں کھالو اور جو غریب آدمی جو بچارہ نہیں کھا سکتا تو غریبوں کی صحت ویسی ٹھیک رہتی ہے یہ سارے مسئلے مالداروں کے ساتھ ہیں جن کے پاس پیزا اور برگر کھانے کے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں غریب آدمی کو تو جو ملا کھا لیا اور اس کی باڈی کو ٹھا کر کے لگتا بھی ہے کہ ملتا کم ہے نا بچارے کو وہ اگر دو لڈو کھا بھی لے گا نا تو سارا دن میں دو لڈو کچھ نہیں کریں وہ طاقت ہی دیں گے اس کو تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھائی اورگینک چیزوں پہ آ جائے اور کھجور کو فوکس کریں افطاری میں اور تلیوی چیزوں کو تھوڑا مارکیٹ سے شارٹ کر دیں کچھ نہیں مرے گا نہیں مرے گا انشاءاللہ آپ سمجھیں گے میں مر جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا وقتی کمزوری ویکنس ہوگی آپ کو لیکن ایک مہینے بعد جب آپ دیکھیں گے نا یار یہ تو کیا ہو گیا ہٹو بچو آپ کی آنکھوں میں نگاہیں تیز ہو جائیں گی سماعت بڑھ جائے گی ایسی باڈی ایکٹیو ہو جائے گی آپ کو لگے گا میں مفتی صاحب جو چار شادیوں کی بات کرتے ہیں غلط نہیں کرتے بہترین بات کی تھی مفتی صاحب ابھی تو آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب چار شادیوں کی تو آپ ذرا ایک مہینہ روزہ رکھے دیکھیں نا تمیز سے بھوڑنا پھارنا کم کرنے کھجلے پینیاں نہ کھائیں رہا سہری میں تمیز کی چیزیں کھا لیں وہ ڈاکٹر حکیموں سے پوچھیں کیا کھانا ہے تو تمیز کی چیزیں کھا کے اپنی صحت کو کنٹرول کریں تھوڑی سی تونے تھوڑی سی پچکیں گی تھوڑا کولیسٹرول لیول کم ہوگا یا کولیسٹرول کم نہ بھی اور فیٹ تھوڑا کم ہوگا تھوڑے نیتھریں گے تھوڑے باریک ہوں گے تھوڑا وزن کم ہوگا پھردی لی آئے گی باڈی میں